ہیلو دوستو آج کی اس ویڈو میں آپ لوگ میں بتانے والا ہوں کہ بینک آف انڈیا کی ڈیپوزٹ اے سی ایٹی اے مزین میں کیس ڈیپوزٹ کیسے کرتے ہیں فرینڈز اگر آپ لوگ کے پاس بھی بینک آف انڈیا کا کاؤنٹ اور آپ لوگ چاہتے ہیں بینک آف انڈیا کے ایٹی اے مزین میں جا کے آپ لوگ کیس ڈیپوزٹ کو کریں یعنی کی کیس کو جمع کریں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں وہی اس ویڈو میں آپ لوگ میں بتانے والا ہوں اور چلیے پھر ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میرا نام جا لیجے میرا نام ہے سونو کسو اور آپ سب ہی لوگوں کا ہماری اس چینل میں پھر سے بہت بہت سواگت ہے تو پھر چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو درستو سب سے پہلے آپ لوگ کو کیس کو لے کے آکے بیو آئی کے دپوجٹ ایٹی اے مسجنوں پہ آ جانا ہوگا اور یہاں ملتا ہے آپ لوگ کو کیس دپوجٹ یہاں پہ آپ لوگ کلک کیجئے اس کے سامنے بٹن پہ اور اس کے بعد ملتا ہے اس طریقے کا انٹرفیس سب سے پہلے آپ لوگ کو ملتا ہے وارکوڈ اور اس کے بعد ملتا ہے اکاؤنٹ نمبر اس کے بعد ملتا ہے آئی ایم ٹی آپ کے پاس جس سے آپ لوگ کو یہاں پہ کیس دپوجٹ کرنا چاہتے ہیں کر لیجے وارکوڈ ہے وارکوڈ سے کر سکتے ہیں تو میں اکاؤنٹ نمبر سے کرنا چاہتا ہوں تو میں اکاؤنٹ نمبر پہ کلک کروں گا اس کے بعد یہاں پہ بول رہا ہے انٹریکشنس فور کیس ڈپوجٹ تو یہ آپ لوگ جس کے رول ہے وہ پڑھ لیجئے تو یہ یہاں پہ بول رہا ہے پلیز کاؤنٹ دی نوٹس تو یہ یہاں پہ بول رہا ہے کہ آپ کے پاس سو سے دو سو پانسو اور دو آر کار نوٹ ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ رکھئے تو یہاں پہ دس بیس روپے کے نوٹ نہیں چلیں گے تو یہاں پہ میں اس کو کنٹینیو کروں گا اس کے بعد یہاں پہ اس طریقے سے انٹرفیس ملے گا اکاؤنٹ ڈیٹیلز تو یہاں پہ آپ لوگوں کو بول رہا ہے پلیز اینٹر فیفٹین ڈیجیٹل وینک آف انڈیا ایس وی تو آپ لوگ کو اپنا جو اکاؤنٹ نمبر ہے وہ آپ لوگ کو ڈالنا ہوگا اس کے بعد یہاں پہ ملتا ہے آپ لوگ کو کنٹینیو اکاؤنٹ نمبر ڈالنے کے بعد کنٹینیو بٹن پہ آپ لوگ کلک کریں گے اس کے بعد آپ لوگ کو پھر سے اپنا سیم اکاؤنٹ نمبر ڈالنا ہوگا دوبارہ سے اکاؤنٹ نمبر ڈالنے کے بعد آپ لوگ یہاں پہ کنٹینیو کے بٹن پہ پھر سے کلک کریں گے اب یہ بولا پلیز بھیڑ کسٹمر نام بیریفکیزن تو یہاں پہ آپ کا جو نام ہے وہ لکھ کے آ جائے گا تو دوستو یہاں پہ آپ لوگ چیک کر لینا کہ یہ آپ کا ہی نام آ رہا ہے یا کسی اور کا نام آ رہا ہے مطلب آپ لوگ کس کے بینک اکاؤنٹ میں ڈیپوزٹ کر رہے ہیں کیسے اسی کا نام آنا چاہیے یہاں پہ کسی اور کا نام آتا ہے تو آپ لوگ یہاں پہ کینسل کر کے پھر سے اکاؤنٹ نمبر ڈالیے کیونکہ اگر آپ لوگ نے اکاؤنٹ نمبر گلت کر دیں گے تو آپ کا نام نہیں آئے گا کسی اور کا نام آئے گا تو آپ لوگ چیک کر لیجے تو میرا نام یہاں پہ آ رہا ہے صحیح ہے بالکل میں کنفرم پہ کلک کروں گا اب یہ بول رہا ہے اینٹر کیس تو آپ لوگ کا جو نیچے یہاں پہ ایٹی ای مسین کا جو یہاں پہ سوائپ ہو جائے گا ڈککن کھول جائے گا اور یہاں پہ آپ لوگ اپنے جتنے نوٹ ہیں وہ آپ لوگ یہاں پہ رکھ لیجئے ٹھیک ہے میں نے نوٹ رکھ دیئے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کیس کاؤنٹنگ پروسیس تو یہاں پہ یہ کیس کو کاؤنٹ کر رہا ہے کہ آپ نے کتنے نوٹ رکھے ہیں تو یہاں پہ بول رہا ہے پلیز ویٹ پروسیسنگ تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پہنچ جا رہے ہیں یہاں پہ دیکھا رہا ہے تو یہاں پہ ملتا ہے ڈیپوجیٹ ڈیپوجیٹ پہ آپ لوگ کلک کریں گے اور یہ اور ٹرانجیکشن یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا ٹرانجیکشن کنفرمیشن چل رہا ہے تھوڑا آپ لوگ یہاں پہ ویٹ کریں گے تو آپ کے آکانٹ میں جو پیسہ آیا وہ کچھ ہی چار پانچ سیکنڈ میں ٹرانسپر کر دیا جاتا ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں ٹرانجیکشن چل رہا ہے یہاں پہ میرا اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مجھے ایک سلیپ مل چکی ہے اور ہمارا ٹرانجیکشن کمپلیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ٹرانجیکشن کنفرمیشن تو ہمارا جو ٹرانجیکشن ہے وہ کنفرم ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ لوگ بینک آف انڈیا کے ڈیپوچٹ ایٹی ای مسین میں جا کے آپ لوگ کیس ڈیپوچٹ کر سکتے ہیں یعنی کی پیسے جمع کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ لوگ کو بینک آف انڈیا کے ایٹی ای مسین میں پیسے جمع کرنے میں کوئی بھی دکھتے فریصہ نہیں آ رہی ہے کمنٹ سیکشن میں پوچھنا مد بولے گا میں آپ لوگ ریپلائجر اس سے کر دوں گا میں ملتا ہوں آپ لوگ کو نیکٹ وڈو میں تب تک اپنا خیال اکنا ٹیک کیر بائی